دیوالی کے دن پرتیبند کے باوجود لوگوں نے جم کر پٹا کے پھوڑے پٹاکوں پر پرتیبند کا دلی میں کوئی بھی اثر نہیں دکھا اس کے ساتھ ہی دلی سرکار نے لوگوں سے پٹا کے نا پھوڑنے کی اپیل بھی کی تھی بڑی ماترہ میں پٹا کے پھوڑنے کی کارن دلی انتیار میں ایک بار پھر سے پردوشن بڑھ گیا ہے پردوشن سے لوگوں کے سامنے پھر سے سانسوں کا سنکٹ پیدا ہو چکا ہے دیوالی منانے کے دوران شام چار بجے کے بعد پٹا کے پھوڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا حالانکہ یہ پچھلے سال کی تلنا میں کم تھا کچھ لوگوں کو چھوڑ کر علاقے میں اور اس کے آس پاس بہت سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے نہیں دکھے جگہوں پر دیا جلانے اور پٹاکوں کے چلتے چھٹ پٹ آگ کی گھٹنا بھی ضرور سامنے آتی رہی خات بات یہ ہے کہ شکربار کو بارش کے چلتے پردوشن سے تھوڑی راحت ضرور ملی تھی آٹھ سال میں پہلی بار دیوالی کے دن دلی کی سب سے اچھی ہوا رہی تھی رویوار کو دلی واسیوں کو صاف آسمان اور صاف دھوپ کا احساس بھی ہوا تھا تین سپتہ میں دلی کے چوبیس گھنٹے کا عوسط وائیو گربن کا سوچ کانک ایکیو آئی شام چار بجے دو سو اٹھارا رہا تھا حالانکہ دلی انسی آر میں جم کر ہوئی آتی رواجی کے کارن رات کے کم تاپمان کے چلتے پردوشن کا اصطر بڑھ گیا آج واسندرہ کا ایکیو آئی دو سو ساتھ اندرہ پورم کا دو سو ایک سٹھ لونی کا دو سو اٹھاسی اور سنجے نگر میں دو سو ستہاسی درج کیا گیا ہے آپ لوگوں سے یہی اپیل کیا جا رہا ہے کہ آپ ماسک پہنیے اور جو استما کے پیشنٹس ہیں جو برانکٹائز ایکٹیو پیشنٹس ہیں ایسے لوگ جن کو ناکوں میں سکڑن رہتی ہو یا سانس لینے میں دکت ہوتی ہو ان سے بھی باہر نہیں نکلنے کی اپیل سرکار کی طرف سے اور جلا سوات ویباق کی طرف سے لگتار کی جا رہی ہے